حالات اچھے نہیں ہیں ہو سکتا ہے کہ ایمرجنسی کا اعلان ہو جائے مارشل لاؤ لگ جائے یہی جج اس کو تحفظیں گے فوج نے سب کو آزمالیا ہے اب کوئی نہیں بچا نئی حکومت آٹھ دس ماہ سے زیادہ نہیں چلے گی پیر پگارہ کا جام شوروں میں جیڈی اے کے جلسے سے خطاب انہوں نے کہا کہ دھائی تین ماہ پہلے ہی الیکشن بک چکا تھا اگر بانی پیٹے چور ہیں تو ہم سب چور ہیں فوج بارڈر سنبھال رہی ہے دہشت گردی کا مقابلہ کر رہی ہے ہی تین مہینے پہلے ہی ہمیں پتا تھا کہ پیمنٹ ہو گئی ہیں جہاں جہاں جانی تھی پیمنٹ چلی گئی ہیں جہاں تک الیکشن کا سوال ہے جو جیتا ہے وہ خود پریشان ہے سر پکڑ کے بیٹھا ہوئے اب تو یہ جو فیصلہ جو ہمارے ملک کے کرتے ہیں اب ان کو سوچنا پڑے گا کہ اب آپ کے پاس کوئی بھی قومی پارٹی یا کوئی بھی قومی لیڈر نیشنل لیول پہ نہیں رہا اب کون بچا فیڈریشن سنبھالنے والا سوائے فوج کے کون بچا ہے ان کو سوچنا چاہیے اور یہ آٹھ دس مہینے زیادہ حکومت چلنی بھی نہیں ہے ہو سکتا ہے اب فوج نے سب کو آزما لیا اب آزما لینے کے لیے بچا کیا ہے ہو سکتا ہے امرجنز دیکلیر ہو جائے یا مارشل لوگ جائے یہی جج اس کو پروٹیکشن دیں گے یہی جج جو ادھر بیٹھے ہوئے